اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بائی کا سوال ہے نماز میں سورت فاتح کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں کیا حکم ہے بائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں اس حوالے سے سمجھ لیں نماز میں کچھ فرائز ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنتے ہیں اور کچھ مستحب ہیں جو فرائز واجبات ہیں اگر فرائز اور واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب چھوڑ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن نماز میں جو سنتے ہیں اگر کوئی سنت چھوڑ جائے تو نماز آپ کی درست ہوگی لیکن سواب میں کمی ضرور ہا جائے گی تو اس لیے نماز میں سورت فاتح سے پہلے عوض بللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا یا سنا سبحانک اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور اسی طرح سورت فاتح کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے اور رکوع کی تسبیات سجدے کی تسبیات اسی طرح رکوع اور سجدے میں جاتے وقت تکبیرات جو کہی جاتی ہیں یہ تمام سنتے ہیں اگر سنت چھوڑ جائے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے سواب میں کمی ضرور ہائے گی لیکن اگر فرائز اور واجبات میں سے کوئی فرض اور واجب چھوڑ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز کے فرائز اور واجبات کیا ہیں اس پر آر ریڈی دو کلیب موجود ہیں نماز کے فرائز اور نماز کے واجبات وہ علاق علاق ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں اسے آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے فرائز اور واجبات کیا ہیں برعال نماز میں جو چیزیں سنت ہیں اگر کوئی سنت چھوڑ جائے تو نماز تو ہو جائے گی دبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نماز کے سواب میں کمی ضرور آئے گی تو سورت فاتح سے پہلے عوض باللہ بسم اللہ پڑھنا یا سورت فاتح کے بعد شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اگر پڑھیں گے تو سواب ملے گا سنت پر عمل ہوگا لیکن اگر نہیں پڑھ پاتے بول جاتے ہیں یا چھوڑ دیا تو اس طرح کرنے سے سواب میں کمی ضرور آئے گی نماز آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین